پاکستان ہمارے ساتھ ہی رہیے گا محمد خربان آپ کی جانب دوبارہ آئیں گے لیکن فیصل آباد بھی اپنے ناظرین کو لیے چلتے ہیں جہاں یوم آزادی کے موقع پر جہاں گلیاں اور بازاروں کو سجایا گیا ہے وہیں سرکاری امارتیں بھی روشنیوں میں نہا گئی ہیں یوسف چیما ہمارے ساتھ موجود ہے یوسف چیما بتائیے کہ فیصل آباد کیسا منظر پیش کر رہا ہے آج یوم آزادی کے دن بلکل تو سلامت رہے تا قیامت رہے تمام پاکستانیوں کو یوم آزادی کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں فیصل آباد میں جیسے ہی یوم آزادی کا آغاز ہوا ہے چودہ آگست شروع ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی شہریوں کی بڑی تعداد گروں سے بہر نکلنا شروع ہو گیا ہے سرکاری امارتیں جتنی بھی تھی جتنی بھی اہم شہرائیں تھیں تمام امارتوں کو تمام گلیوں بازاروں کو سرکاری زلہ انتظامیہ کی جنب سے بقاعدہ برگی کمکموں کے ساتھ سجایا ہوا تھا رنگ برنگی جو لائٹیں ہیں وہ بہت خوبصورت مناظر پیش کر رہی ہیں شہری جو بلخصوص اپنی موٹر سیکلوں کو اپنی گاڑیوں کو قومی پرچم کے ساتھ سجا کر باہر نکلے ہوئے ہیں بچوں کو خاص طور پر باہر نکلے ہوئے ہیں لے کر کیونکہ عام طور پر ان دنوں کے اندر لوگ دون لگ جاتا ہے اور باہر سڑکوں پر رش نہیں پائے جاتا ہے تم اس وقت رات کے اس پہر بھی شہریوں کی بڑی تعداد باہر نکلے ہوئے ہیں اور برپور تریکے سے انجوائے کر رہے ہیں فیصل آباد کے سارے مناظر آپ نے دکھا دی ساری روشنی آپ نے دکھا دی اب فیصل آباد کا تذکرہ تو ہو گیا میں چاہ رہی تھی کہ ہم واپس پشاور چلے بات دیکھئے فواد وہی پہنچ گئی جہاں سے ہم نے شروع کی تھی لیکن جانا تو پڑے گا نا بلکل رحم یوسف زہی ہمارے ساتھ موجود ہے رحم بتائیے گا کہ جشن آزادی کی تقریبات یہاں پر شروع ہوئی ہیں جشن شروع ہوا ہے یوم آزادی کے موقع پر اب بتائیے گا کہ کیا جوش و ولولا بڑھتا جا رہا ہے یہاں پر لوگوں کا بلکل بڑھتا ہی جا رہا ہے کیونکہ آزاد قوم ہے آزاد فضا میں سانس لے رہے اور ایک ایسا ملک ہمیں نصیب ہوا ہے جو کہ ایک ایسے ہٹے میں واقعہ ہے جو کافی اہمیت کا حامل ہے تو کیوں نہ یہاں کے سپورٹس کمپلک سپورٹس کمپلک میں موجود ہے نہ صرف نوجوان بلکہ چھوٹے بچے آپ اس وقت دیکھ بھی رہے ہیں ہاتھوں میں پرچم اٹھائے ہوئے ہیں سب زلالی پرچموں کی بہار یہاں اور اپنی طرز طریقے سے ادھی منا رہے ہیں کوئی موبائل کے کیمرے سے اتشباجی کو قید کر رہے ہیں کوئی سلفی بنا رہے ہیں سری طور پر آزادی کے پرگرامات ہوں گے لیکن نجی سطر بھی کافی پرگرامات ہوں گے جو کہ ہم انشاءاللہ دکھائیں گے سما پر لیکن ابھی جو اس وقت پر شاور کی صورتی حالی ہے کہ یہ یقین نہیں ہو رہا کہ یہ رات کا منظر ہے لگ رہے ہیں کہ لوگ یہاں پر باہر نکل رہے ہیں اور ایک دن کا سما لگ رہے ہیں چاہے وہ سڑکوں پر ہو چاہے وہ سٹیڈیم پر ہو کیونکہ یہاں پر لوگ کافی جو شورل والے سے جشنی آزادی کی جو خوشیاں ہیں وہ مکریشن تو آپ نے دیکھی آتش بھی آتش بھی بھی آپ نے دیکھا لیکن اب لوگ اپنے اپنی طرز پر جو ہے جشنی آزادی یومی آزادی کو اپنی برپور طریقے سے انمون پر طریقے سے اپنا رہے ہیں بچے بھی آئے ہوئے ہیں بڑے بھی آئے ہوئے ہیں اور پی آئے ہوئے ہیں تو یہاں پر اس وقت قیم سپورٹس کمپلیکس میں ایک جشنی میں ایک بشکہ سماہ ہے اور ایسا لگ رہا ہے ماحول اس طرح بنا ہوا ہے کہ یقیناً جو جشنی آزادی ہے وہ اسی طریقے سے برپور طریقے سے منائے جائے اور پیغان دے کہ ہم زل قوم ہیں صحیح بہت پیارا بچہ ہے آپ کوشش کیجئے گا اگلی بار جب میں آپ کی طرف آؤں تو اس سے آپ بات کریں آپ کے بلکل